ایک معمولی آدمی جو تیس ہزار روپے اپنے بجٹ کے ساتھ وہ کس طریقے سے اپنا بجٹ بینٹن کرے گا آج آپ حالات تو دیکھیں لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں کیارہ بجے بند کرنا تو کسی طرح سے ممکن ہی نہیں ہے کاروبار کو نا کاروبار کو آپ نے دیکھیں ہم سن حکومت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے ہمیشہ کھڑے ہیں حکومت کے پاس اب پلان یہ ہے کہ آپ کے کاروبار بند کیے جائیں وقاتے کار تبدیل کیے جائیں نا بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ بند کر دی جائے اسی سے پھر بہتری ہوگی تو کیا اب نا بجے بند کرنے کے لیے آپ لوگوں سے کوئی بات چیت ہوئی ہے کوئی معاملات تیہ ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مزید صاحب دیکھیں جی حکومت یک طرف پا فیصلے کر رہی ہے اس سے نہ تو تاجید برادری کو اعتباد میں لیا گیا ہے اور نہ دوسرے سٹیکھولڈروں کو انہوں نے یہ جو بات جب میٹنگ ہوئی تھی لازٹ ٹائم جب کمیشنر آپ اس میں مرتضی وحاب صاحب اور اکرام دھاریجو صاحب سے اور کمیشنر کراچی صاحب بھی موجود تھے ہم نے انہیں تجویز دی تھی کہ جو آپ ٹائمنگ ہمیں رکھتے ہیں کم از کم کھاڑے نو اور دس بجے کی ٹائمنگ دے لیکن اس کے اندر آپ ایک ہماری یہ شرط شامل ہے کہ اس دوران ہمارے جو بھی کمرشل پیڈر ہیں اس پہ لوڈ شیڈنگ زیرو ہو لیکن اس کے برخلاف آج سید حکومت ایک نوٹیفیکشن کے ذریعے ہم پر یہ فیصلے تھوپنا چاہتی ہے ہم تاجر برادری ان فیصلوں کو قطع ہی قبول نہیں کریں گے اور ہم اسے یکسر مسترد کرتے ہیں ہم مجھے بتا ہے کہ کس طریقے سے شادی حال میں لوگ ساڑھے دس بجے اور گیارہ بجے ریسٹوڈنٹ مجھے بتا ہے کہ یہ کاروبار کس طریقے سے چلے گا یہ تمام باتیں تمام تاجر برادری اور حوام پر یہ مضلط کرنا چاہتے لیکن ان کے جو شہانہ اخراجات ہیں ان میں کوئی کبھی واقع نہیں ہو رہی اور اس قسم کے فیصلوں سے ملک ترقی نہیں کرے گا پہلے ہی ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کے بعد نئی حکومت نے آنے کے بعد جس طریقے سے پیٹرولیم مسلمات اور دوسرے اشیاء پر جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں وہ قوت تھی حریصے باہر ہو چکی عام آدمی کی ایک معمولی آدمی جو تیس ہزار روپے اپنے بجٹ کے ساتھ وہ کس طریقے سے اپنا بجٹ بینٹن کرے گا آج آپ حالات تو دیکھیں لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کے پاس آج ہمارا جو ملک کا جو خسارہ ہے پچاس ہزار ڈالر سے زیادہ یہ بجٹ کے اندر ہی خسارہ ہے آج ڈالر آپ کو پتہ ہے دو سو گیارہ روپے کا اوپن مارکٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے سیئی ان کو کاروبار چلتے ہیں تو روزگار بھی بن رہے ہوتے ہیں میں اسد حنیف صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا گیارہ بجے ریسٹورانٹ ساڑھے گیارہ بند کرنا وہ بھی کراچی جیسے شہر میں جہاں کاروبار ہی جب نو بجے ساڑھے نو بند ہوں گے اس کے بعد ہی ریسٹورانٹس کی رونکیں ہوتی ہیں تو یہ بڑا مشکل تھا آپ لوگوں کے لیے اس وقت جب کوویڈ ہوا تو حنیف صاحب اب کیا محملہ گیارہ بجے بند کر دی جائیں گے ریسٹورانٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات یہ ہے بھائی کے کسی بھی طرح سے آواز آریہ آپ کو بری بات یہ ہے کہ گیارہ بجے بند کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہمارے کام میں کم اسکون اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم ہمارے پاس چوبیس گھنٹے فریج چلتا ہے ہمارا جو ہمارا جو ریسٹورٹ کلتا ہے جو چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے جو بھی ہمارا کام چلتا ہے اس آٹھ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سات سے آٹھ گھنٹے ہم سرک اور سرک بجلی اپنے استعمال کرتے ہیں ہم اپنا جنریٹری استعمال کرتے ہیں باقی چوبیس گھنٹے میں ستر فیصد تو وہ ہمارا ہوتا ہے جس کو بروکی نہیں چکتے کیونکہ ہمارے فریجز لگاتار چل رہے ہوتے ہیں ہمارے کامجے فریجز پر اور کولنگ سسٹم پر ہوتا ہے جس میں ہمارا فوڈ رکھا جاتا ہے میرینیٹڈ میڈ رکھا جاتا ہے تو اس ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی اس کرائیس سے نکل سکیں ہم ہماری بات ہو رہی ہے اور دوسری بات ہے گیارہ بجے بند کرنا تو گیارہ بجے بند کرنا کسی طرح سے ممکن ہی نہیں ہے کاروبار کو ہم سندھ حکومت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے ہمیشہ کھڑے ہیں مگر سندھ حکومت کو تھوڑا سا ہمارے ساتھ یہ کرنا چاہیے ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس طریقے سے سائٹ پہ دیوار سے نہ لگایا جائے ہم پریشان ہو جائیں ہم پہلی کوویٹ کے اندر ہم وزیرالہ صاحب کے پاس جائیں گے اور جا کے بتائیں گے کوویٹ کے اندر ہم نے کتنا بڑا شدت سے نقصان کیے آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ہمارے لوگ کس قدر پریشانی میں ہیں ہم ابھی تک پچھلے کردوں کے باہر نہیں ہیں ہم ابھی تک پچھلے معاملات ہمارے ختم نہیں ہوئے ابھی تک ہم لوگوں کو ابھی کس طرح سے مو دیتے ہیں کس طرح سے ہم لوگوں سے لیٹ اپ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارا ہمارا اللہ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت بہت پریشان ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اسٹیٹ ہیں اسٹیٹ کی آرڈرز ہیں مگر بات یہ کہ اسٹیٹ کو ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے